موسیقی صلاة والسلام على سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزبانکم الرجسہ اہلالبیت ویطاہرکم تطویران صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہ مولانا محمد علیہ وسلم و سحب غی و بارک وسلم صلو Nil علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلیم و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلقِ قلح میں الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سمت صلاة علی مختارف القدمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربم و من عجبی فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِنِ سُمَّ الرِّدَا عَنْ نَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيمٍ وَعَنْ عَثْمَانَ زِلْكَرَمِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ سُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ أَهْلِ التُقَى وَالنُقَى وَالْحِلْمِ وَالْقَرَمِ اللَّهُ تعالی جلَّ شَانُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سنا اس کے پیارے محبوب قائد المرسلین سید النبی دین امام الابلین والآخرین سرب الاسواب علت العلل جناب محمد مصطفیٰ احمد ملتبا صلی اللہ علیہ وعالی وصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ عقبس میں ضرورت و سلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد موزز و مفترم حاضرین سامین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت عاشقانِ مصطفیٰ و مربانِ اولیاء آج کی تقریبِ سعید ہمارے سلسلہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے انتاز علماء اکرام سعداتِ عزام آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہتی خونصورت تقاریر فرمائی ہیں حضرت مفتی صاحب اللہ کو اسٹیج پر لے ہیں مفتی محمد فارق صاحب آپ اسٹیج پر لے ہیں بہتی خونصورت شرفِ قبول بخشا اور اس بات کا انہوں نے اسمول پیش کیا کہ اہلِ بیتِ اتھار اور خانوادہِ آلِ رسولِ کریم سے تعلق اتنے والے سید آلِ سنت و جماعت ہیں اور جس جذبہِ ایمانی کے ساتھ انہوں نے اپنے فیالات کا ادھار فرمایا اس سے آپ کو اس بات کا واضح طور پر ثقوت مل گیا کہ سعداتِ کرام کو متہم کرنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ وہ سب روافظ ہیں یہ بات پر فوق لنے بلکہ میرا لئے ایمان ہے کہ جو لوگ آلِ رسولِ کریم ہیں اولادِ مولا پاک علی مرزا شہرِ خدا کر رماللہ تعالی وجہ کریم ہیں اور جن کی ربوں میں سیدت و نسائل عالمین خاتونِ جنت شہدادی کونین آج سیدہ طیبہ طاہرہ فرزت و قبل خید ربیہ حضورﷺ کی جگر کا ٹکڑا ان کے دودھ کا آس ہے جن کی رگوں میں ہے وہ کبھی بھی حضورﷺ کے مددگاروں کے گستات نہیں ہو سکتے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت تقریریں ہوئیں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہیں چند منٹ کے لئے میں بات کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب توجہ کریں گے تو انشاءاللہ رزیز میں ہر منٹ میں ایک بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں پانچ ساتھ منٹ سے تقریر ہوگی سب سے پہلی بات یہ میرے ہاتھ میں اس وقت شیعہ وقت میں فکر کے مشہور ترین واقع علامہ عربلی عبد الحسن علی جن عبد الفتح عربلی کی تقریر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الآئیمہ یہ مضبوط ترین کتاب ہے آئیمہ تاہرین کے احوال جو ان کے وقت وائے فکر سے لکھے لیں تہران کی چمپیوئی اصل کتاب ہے اور اس کتاب کا شفہ نمبر ایک سو ساتھ ہے صرف ایک بات ابتداء میں ہی پیش کر دینا چاہتا ہوں اور یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اس کے اردگیر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے دیکھئے آلِ بیتِ اتحار ایک میار ہے کیونکہ حادثِ صحیحہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو اہم بہت بھاری جس کو نبی کریم علیہ السلام سنگلین فرمائے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اولاد مَا اِمْ تَمَسَقْتُ بِيْمَالَ تَبِلُو یہ صحیح سکتہ شریف میں رسال میں ہے اس وقت یہ حدیثِ پاک جاملے ترمزی شریف میں موجود ہے حضیٰ بن ارکم کی روایت ہے اور یہ دیگر کتبِ حدیث میں بھی سیاہ میں موجود ہے مضبوط ترین حدیث ہے اس پر اہل سنہ والجمعہ کو کسی کو بھی اس پر اختلاف نہیں البتہ خارجیوں کو ہے وہ اس حدیث میں کلام کرتے ہیں مگر ہم خوالج کو اسی طرح برا جانتے ہیں جس طرح روافظ کو برا جانتے ہیں ان کا اہلِ بیل سے کوئی تعلق نہیں ان کا اہلِ سنت سے کوئی تعلق نہیں یہ کتاب روافظ کی ہے اس وقت میں ایک سو سال صفحہ بائیں طرف ورکہ جو ہے اس سے میں کوئی ساتھویں آٹھویں صدر پڑھوں گا آپ کے سامنے خود انہوں نے تسلیم کیا اور جاندو وہ جو سرچڑ کے بولے خبردار آئمہ پانچ سے یہ روایت منکول ہے وضور فرماتے ہیں آگا رہو اس بات سے کہ جو میری آل کی محبت میں اس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ محبت کرتا ہے میری آل سے جنت کی طرف اس کو اس طرح مزین کر کے سجا کر شان سے لائے جائے گا جس طرح دولن کو سجا کر اس کے سوج کے گھر میں لائے جاتا ہے پہلے دن دولن کو جس طرح سجا کے اس کے دولا کے گھر لوگ لاتے ہیں نا حضور فرماتے ہیں اس طرح میری آل پانچ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں اس طرح سجا بنا دے آل اللہ سرائے تقریب آل آل رسالت یا رسول اللہ سرائے تحقیق آل آل سرائے حیدری یا ری اور یہ اہل سننہ والجماع کی کتاب اس وقت میری ہاتھ میں ہے ننوالعبسار فی مناقب آل بیت نبی المختار یہ انہوں نے جو عدیس یہ لکھی ہے یہ جس کتاب میں بھی موجود ہے علامہ شبلت کی نے بھی اس کو نکل کیا اپنی سنت کے ساتھ لہٰذا آپ اس پر کھلے دل سے سبحان اللہ کہہ سکتی سبحان اللہ یعنی متحدہ دونوں مسئلہ کی کتابوں میں یہ بات موجود تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علا ومم مات علاہو آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکت الرحمت آگا رہو وہ شخص جو میری آل کی محمد پر مرا یعنی آخری دم تک اس کا طریقہ محمد آل مین تھا یہ مطلب مرنے کا اس پر جعل اللہ قبرہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا رحمت کے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے محمد پاک کی آل پاک کے جانے والے کی قبر کی زیارت کے رحمت کے فرشتوں تم کہیں کرو زیارت گاہ ہے مرائک رحمت کی اور جس کے لیے میں نے یہ شروع کیا مضبور یہ سن لو نجمہ ہے اور ناؤ ہے ادر رسول اللہ کیوں آپ فرماتی ہیں اہل زنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ صحابہ نجوم ہدایت آسمان ہدایت کے ستارے ان سے ابروشنی رہتے ہیں اور ہم اس سفر میں بہر عقیدت میں کس کشتی میں بیٹھی ہیں جس کے لیے حضرت ابودر ہوں جو جانتے ہو وہ جانتے ہو یہ لفظ ہے ابودر کے کعبہ شریف پردہ پکڑ کے آپ فرما رہے تھے جو پہچانتے ہو جو نہیں پہچانتے ہو میں ابودر ہوں میں رسول اللہ صحابی ابودر ہوں میرے اسلام نے مصطفیٰ نے فرما تھا کہ مصر اہل بیتی سفینہ نو کی سمجھنا کیوں کہ جس طرح تو پہنے نو کے وقت بغیر نو کی بھیری کے کسی کو بھی نجات نہیں ملی تھی سفر عقیدت میں کوئی نجات نہیں پاچھتا جب تک اس کا تعمل میری ہو ے بہن کے ساتھ میری حیدر یا میری حیدر یا سیر ممل فالشا باشد امام 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 بایدی اللہ بایدی اللہ بایدی اللہ بایدی اللہ اس لیے من رکبہا نجا و من تخلق اعدا غرق کہ جو اس کشتی نوح میں سوار ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ لجات پا جائے گا اور جو اس سے دور رہا اس سے خلاف کیا اس نے وہ یقینا غرق ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے جس سفیدہ نوح بھر پایا آپ اللہ حضرت فرماتے ہیں اسی ناؤ سے ہم جڑے ہوئے ہیں نجوم ادایت شابہ ہیں ہم ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نجوم دلالت ہیں ہم دنیا کو یہ نہیں بتاتے پھرنے کہ وہ خوندیب پر نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ وہ نہیں ہیں تو نجوم ادایت کیسے بنے جس سبان نے آل بیت کو کشنی نو کہا اسی دہان اقدس نے اور دوان مقدس نے صحابہ کو نجوم ادایت کہا ہم اس سبان کی کہنے میں فرق نہیں سمجھتے ان کو ہدایت کی تارے کہیں ان کو ہم ہدایت کی تارے مانتے ہیں سنی اوز اور سبان کو ہدایت کی ستارے مانتے ہیں اور جن کو کشتی ہے نو فرمائے اس کو ہم کشتی ہے نو مانتے ہیں ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم ادایت خلفائر عاشدید کو اپنے اوپر فرق مانتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ محبت آل محمد کے بغیر ہمارا ایمان قابلی نامتے ہیں ہمارا ایمان بoses ہمارا ایمان بار سلام ہمارا ایمانه سے یہ وہ کہتنا ہے کسی سبان اللہ کہ اور اب آپ Somebody سب کتابیں اٹھا کے دیکھو فرمایا اپنے رب سے محمد کرنا میری امت کیونکہ اس نے تمہیں بہت نعمت کے دی ہے فرمایا محمد رسول اللہ سے محمد کرنا میری امت اس لیے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں اس وجہ سے مجھ سے پیار کرتے رہنا کہ مجھ سے تمہارا رب پیار کرتا ہے اور میرا کو حق ہے تو فرمایا اس کا باستہ دے کر کہتا ہوں کہ میری ذات کی وجہ سے میرے اہلِ بہت سے محمد کرتے اب کی ایک بات ایک بہت کرنے کی امت کرتی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امت کا اس میں فائدہ کیا ہے دار کتنی میں مرفوع علم امام دار کتنی اسدیس کو نکل کر رہے ہیں حضور فرماتی ہے نیکیاں بہت ہیں نیکیاں کیونکہ نماز، لودع، حج، زکاة، کلمہ، کلام، صدقہ، سچائی حق شعب ہیں دین کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شعب کی اندر وہ وصف جو زیادہ ہوگا کسی بندے میں یہ نمایہ ہوگا نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی امت میں سے جس پر میری شفاعت کی نظر پڑے گی اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو میری آہل سے محبت کرتا ہوگا میں اپنی امت میں سے اپنی آہل سے محبت کرنے گا وہ سب سے پہلے چھپی بند اور صرف ایک بات اس پر ارد کرتا ہوں آہلِ بیتِ اتھار کی محبت آہلِ بیتِ اتھار خود ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ امامِ قرطبی نے اس کو حضرت ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ اور تاجر مفسرین ان کے حوالے سے امام قرطبی نے اس کو نکل کیا فرماتے ہیں والا صوف ہو یو کی گرمبوں کا فردہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تیرے رب تجھے یہ حبیب اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہوگے اپنے رب سے کہ اللہ محمد راضی ہوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کب ہے اللہ یدخلا حد من اہلِ بیتِ ہمنا کہ جو ان کے اہلِ بیت میں سے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جب دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب محمد رسول ناوات کو اپنی رضا دے گی اور اب کہہ رائے کہ میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوٹوں گا جب تک تمہیں راضی نہ کرنے راضی نہیں ہوگا جب تک میری اہلِ بیت میں سے پوری بھی جنتم سے باہر نہ رہے اگر میرے رب میں رہے میں راضی نہیں ہوں گا رب راضی کیے وغیر آپ کو چھوٹنے والا نہیں اور دوسری بات میرے رب نے مجھ سے بادا کیا ہے میرے اہلِ بیت میں یہ شان میں حرض کر رہا ہوں حضرت صلی اللہ امام موسیٰ قادم کی میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تیری اہلِ بیت میں تو میری توحید کا قائل ہو تیری دعوت کا قائل ہو یہ حبیب میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ میں تیری آل میں سے ایسے شخص کو کبھی نہیں عذاب میں مبترہ نہیں بہت بہت سے کہیں گی یہ سبحانہ یہ بات اہلِ بیتِ ادھار کی محبت میں ہے ان سے محبت کر رہے والوں کی بات ہے حضور کا فرما رہا ہے جنبانی شریف میں حدیث ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا کہ میرے ساتھ میرے دنجے میں تندر بچائیں اب نے کہے سکتنا امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالیٰ آلو آج ان کا مرز کر رہے ہیں یہ پوتے ہیں حضرت امام محمد باقر یعنی امام محمد باقر عالم الحدا کے یہ پوتے ہیں اور امام محمد باقر پوتے ہیں امام حسین آلی مقام کے اور امام حسین آلی مقام نواز سے ہیں حضور سنید العبیات یہ شکرہ آپ نے بار بار سنا ہے اب اس کے بارے میں اہلِ سننل کا محقب سن لیجئے کہ یہ کوئی ہم امام جو مانتے ہیں مکتوباتِ امام ربانی مجدد الفسانی مجومِ زوانی قطبِ ربانی مرشدِ حقانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں آئمہِ اسناعشر اہلِ بیت بارہ امام اہلِ بیتِ اتھار بیت ان کے اسمائے درامی یہ ہیں انہوں نے پورے نام لکھے مولا علی شیخ خدا امام حسن ملتبہ امام حسین آلی مقام امام زہر و نابتین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن اسکری امام محمد باقی یہ ہے بارہ پورے بارہ نام لکھے آپ فرماتے ہیں یہ بارہ کے بارہ امت کے اختابِ مترق ہے افرادِ امت ہے اغواسِ عالم ہے اور رہبر رہنوائے روحانیوں کے تاکدار ہے کائنات میں کتنی بھی راحت بڑتی ہے انہیں کی درماتوں سے سبحان اللہ بی محشرِ حقانی مجدل المسانی اس حقیقت کو لکھ رہے ہیں یادہ بارہ امام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منسوس من اللہ ہے اور وہ تصور جو ان کے بارے میں ناقشی بیان کرتا ہے وہ بے ثبوت بات ہے اور جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے عشتا فرش قائران کے سب سچوں کا وہ عقیدہ ہے کہ یہ روحانیت کے بادشاہ ہے یہ معرفت کی خیران بانتے ہیں اور اللہ کا خرب اور محمد قریب کی وجہ جس کو محمد وہ عقیدہ اہل سنہ یادہ حیدی یادہ 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 اہل 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 موسیٰ اہل 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 جس کی دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو وہ موسیٰ قادم کی قبر پر آدھے اور ان کا واسدہ پیش کرے تو یہ قرآن کے مجرب ہے جس کی کہیں قبول نہیں ہوتی موسیٰ قادم کا واسدہ اللہ تعالیٰ نبیلہ تبیلہ میرائے تکمیر میرائے رسال میرائے تحقیم میرائے حیدری امام علیہ سنن سنیو جاگو جاگو سنیو حضرت امام شافی ان کا تعریف یہ کروا رہے ہیں اور حضرت امام موسیٰ قادم کو باب الحوائد کہا جاتا ہے یہ نور الابسار پر یہاں پہ ہے امام شامنی نے تیس مہدسین اہل سنت کا حوالہ دیا ہے وہ انہوں نے تو کئی سے نقم چوری کیا حاصل میں یہ نقم لکھا ہی اہل سنت مہدسین نے حضرت امام حوائد کیا مطلب کہ حاجت مندوں کی حاجتیں پر آنے اور پر لانے والا کروا تھا اور ان کے تذکرہ میں مستقل دیوبند کی کتاب لائے ہوں کہتے ہیں نا جی حاجتیں کسی اور سے ماننا کیا ہے پوری کتاب وہ کہتا ہے کہ امام موسیٰ قادم کی مطلب یہ ہے کہ جس کی دعا مارا ہوا ہو نصیب کا کہیں قبول نہ ہوتی ہو کہ موسیٰ قادم کے دروابے پر رکھتا ہے دعا رکھتا ہے دلیل کیا دیتا ہے دلیل اس پر یہ نقل کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جب بنی اسرحیل پر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو آل موسیٰ اور آل حارون کے پرانے کپڑوں کا واسطہ پیش کرتے تھے دوسرے سے پارے میں اس کے دلیل پر موجود ہیں تو رم تعالی آل حارون اور آل موسیٰ کے کپڑوں کا واسطہ رد نہیں کرتا تھا یہ دلیل قرآن سے کہ آل محمد و آل موسیٰ سے کروڑوں مرتبہ پڑھتا رہے تو آل موسیٰ کا واسطہ رد نہیں ہوتا کہ موسیٰ قادم کا واسطہ اس وقت میرے ہاتھ میں بوجود ہے اور تیس نظمیں دیوربندی نے لکھی ہے انہیں بہتی شان پیچی اس لیے میرے پاس جتنا ٹائم تھا میں اسے کہیں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں ہم ابھی ان کے نام پاکہ شجرہ شریف پڑھیں گے اور مخصر دعا کر دیں گے پہلے کچھ کے سائب تھے اور بھی وہ پڑھنے والے لیکن دو بچے عزیزم محمد فیضان اور محمد عامر یہ ہماری نرسری یا چھوٹے مرید ہیں تو ان دونوں کو آج شجرہ میں پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں شجرہ شریف پڑھیں گے اور میں کہوں گا بہت زیادہ وقت نہ لگائیں ٹائم ہوا ہے بس کم ہے حال ہے خالی کرنا ہے حال کو بے حال نہیں کرنا اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو نمونہ لیا ورنہ اس موضوع پر اہل بیت کی شان پر انشاءات میں آج بہت سے لوگوں کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ سعیدوں کا عقیدہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی